مذرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہمیں فیس بک پہ بھی آپ فالو کر سکتے ہیں صورتحالی یوں ہے کہ دریاؤں میں تغیانی آئی ہے دریائے چناب میں جو ہے وہ حالیہ بارشوں کے باعث تغیانی کی وجہ سے جو پانی کے سطح ہے اس میں اضافہ ہوا ہے میں چیز جس چکا موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھر پانی سلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں سڑکیں سلابی پانی میں ڈوبی ہوئے ہیں اور یہاں پر جو مقیم افراد ہیں انہیں مشکلات کا بھی سامنا ہے لیکن اب جو پانی بلند ہوا تھا پانی کی سطح بلند ہوئی تھی اس میں کچھ کمی ہو رہی ہے لیکن جو یہاں پر پینے کا پانی ہے اس کا بندوبست نہیں ہے لوگ کیونکہ گرمی کا موسم ہے تو ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو رہے ہیں لوگوں کو عام درفت میں بھی پریشانی کا سامنا ہے کیونکہ جو سڑکیں ہیں یہ دریائے چناب کے جو قریبی بستیاں اور علاقے ہیں ان کا شہری علاقوں سے جو ہے وہ رابطہ منکتے ہیں سڑکیں سلابی پانی میں ڈوبی ہوئے ہیں گھر سلابی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کاش فصلیں سبزی ہے چارہ ہے یہ جو ہے وہ سیکڑوں اکرٹ پر کاش جو فصلیں ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں ہر سال جو ہے اسی طرح متاثر ہوتی ہیں اور یہاں پر جو رہشی افراد ہیں ان کا کہنا ہے انہیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا جو ہے وہ پڑھ رہا ہے اور ایسے میں جو ہے وہ ابھی تک کوئی اس حوالے سے جو ہے اقدامات تو نہیں کیے گئے لیکن گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ یہ وہ علاقے ہیں جو دیاتی علاقوں کے قریب ہیں دریائی علاقوں کے قریب ہیں میں آپ کو جو ہے وہ تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں جس جگہاں پہ کھڑا ہوں یہ بھی دریائی چناب کے قریبی علاقے ہیں قریبی بستیاں ہیں جو ڈپٹی کمیشنرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ مونیٹر کر رہے ہیں سلاب کی جو صورتحال ہے اگر اس سے زیادہ پانی کی سطح بلند ہوتی ہے تو ایسے میں جو ہے وہ فلڈ ریلیف کیمپس بھی قائم کیا جائیں گے لیکن ابھی کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہر سال جو ہے وہ پانی کی سطح جب دوگانی آتی ہے تریہا چناب میں تو پانی کی سطح بلند ہوتی ہے اور یہاں پر جو مقیم افراد ہیں انہیں نکل مکانی کرنے پڑتی ہے انہیں کافی پریشانی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہے وہ ہمیشہ کی روایت پر قرار رکھتے ہوئے پچھلے سال بھی ہم نے آپ کو فلڈ کی پل پل کی خبر دی اور اس سال بھی ہم آپ کو جو بھی صورتحال ہوگی اس سے ہم آپ کو اسی طرح سے اگاہ کریں گے سب سے پہلے ہم دریاؤں کی جو صورتحال ہے اس سے ہم آپ کو اگاہ کرتے ہیں جی تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو دریاؤں کی جو صورتحال ہے اس سے اگاہ کرتا ہوں کہ مرالہ میں کچھ صورتحال یہ ہے کہ چونسٹھ ہزار چھ سو ستائیس کیوسک پانی کی آمد جبکہ ارتیس ہزار دو سو ستائیس پانی کی جو کیوسک اخراج ہے اس کا خانقی میں باون ہزار نو سو چوالیس آمد ہے جبکہ پہنٹالیس ہزار چار سو چوالیس کیوسک اخراج ہے قیدہ آباد میں ہیڈ قادر آباد میں جو ہے وہ پینتالیس ہزار آٹھ سو چوالیس رو پانی کی آمد جبکہ یہاں پہ اخراج کی بات کریں تو تہیس ہزار آٹھ سو چوالیس پانی کی آمد ہیڈ تریمو پر پیالیس ہزار آٹھ سو سنتالیس پانی کی آمد جبکہ تہیس ہزار دو سو سنتالیس جو ہے پانی کا اخراج ہے یہ تازہ ترین صورتحال ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ مناظر ہیں جو دہات زیر آب آئے ہیں اور یہاں پر لوگ کیونکہ گرمی کا موسم ہے پانی کا یہاں پر پینے کا جو ہے وہ کوئی انتظام نہیں ہے تو ایسے میں انہیں کافی پریشانی کا سامنا ہے ہر سال جو ہے وہ حالیہ جو ہر سال مونسون کی جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور گرمیوں میں جو بارشیں ہوتی ہیں جب بادل جو ہے نا کھل کے برستے ہیں تو پھر ایسی صورتحال جو ہے وہ دریا چناب میں خاص طور پر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے باقی دریاؤں میں بھی پیدا ہوتی ہے لیکن دریا چناب میں تغیانی آتی ہے اور اس بار بھی اسی طرح سے کچھ ہوا ہے کہ اب تغیانی آئی ہے اور حالیہ بارشوں کے باعث جو ہے وہ دریا چناب میں پانی کے سطح بلند ہونے سے جو متددہ دہات ہیں جو دریا چناب کے قریبی بستیاں ہیں آبادیاں ہیں وہ زیر آب آئی ہیں تو ناظرین مزید جو ہے وہ جانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم وہ ہیں جو ہمیشہ آپ کو سلاب کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے آگاہ کرتے ہیں پہنچ کے لائیو آپ کو مناظر دگاتے ہیں وہ ان مقامات پر پہنچتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہم انشاءاللہ آپ کو پل پل کے جو لیٹس نیوز ہوگی بریکنگ نیوز ہوگی سب سے پہلے آپ کو اس چینل پر جو ہے وہ ملا کرے گی بہت شکریہ